اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج اعمال جس کو اپنی اکل پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے جو کچھ وہ کرے گی دنگے کی چور پر کرے گی لیکن کوئی اس کو اپر شک نہیں کر سکے گا لیکن حیدر نہ صرف اس کو اپر شک کرتا ہے بلکہ اسے یقین بھی ہو جاتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے تم نے ایک بار پھر سے وہی غلطی کر دی اور تم مجھے اتنا عرصہ میرے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے سمجھ نہیں پائی حالانکہ تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جب تم میری صرف منگیتر تھی تمہاری خاطر میں پوری دنیا کے ساتھ لڑ گیا تھا صرف تمہیں بچانے کے لیے اب یہ تو میری بیوی ہے اور سوچو میں اس کو بچانے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکوں گا وہ ہر قدم پر عمل کو وارن کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی چھوٹی سے عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آخر تنگ آ کر ایدر ایک بار پھر سے پروفیسر کے خلاف کی ہوئی تمام لرائی الزامات کو اٹھانا چاہتا ہے تاکہ اس کی بیٹی اور بیوی سرخ روح ہو کر زندگی گزار سکیں اور دوبارہ نئے سرے سے پروفیسر ہمائیوں کا کیس ری اوپن کروا دیتا ہے حالانکہ یونیورسٹی کی پرنسیبل یہی چاہتی ہے کیس دوبارہ ری اوپن نہ ہو یونیورسٹی کی پھر سے بدنامی ہوگی لیکن ہیدر باز نہیں آتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا ایک چھوٹی سی بچی ساری عمر ایک گلٹ کے نیچے اپنی زندگی گزارے اب یہ عمل کے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ کیس ایک بار پھر سے ری اوپن ہو جاتا تو اس کا نام بھی بیچ میں آ جاتا فیلہا تو وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ اس کا نام بیچ میں نہیں آئے گا سارا السام ہیدر کے اوپر ہی آئے گا لیکن ہیدر چونکہ سچائی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اس لیے اب اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی نہ نفع کی نہ نقصان کی وہ صرف سچ کی جیت چاہتا ہے